سب سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کریئے بیل آئیکن کے پر کلک کریئے اور یاد رکھئے کہ جب بھی میری ویڈیو آ جائے گی آپ تک پہنچ جائے گی میری ویڈیو اب دوسری بات کرتے ہیں میں جب سعودی عرب واپس آ چکا تھا تو میرے کئی سارے ویلوگز میں نے اپلوڈ کیے ہیں میں دوسرے بھی کنٹریز کو ٹرائول کر رہا ہوں اپلوڈ نہیں کیا تھا وہ آپ تک میں ضرور پہنچا ہوں گا ایک چیز اور ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ بہت لوگوں نے مجھے انباکس کیا بہت لوگوں نے مجھے انسٹاگرام کے اوپر مجھے ٹک ٹک کے اوپر مجھے میسیجز کیے کہ بھائی ویزا کیسا لگتا ہے اس کا پروسیجر کیسا ہے اور یہ یہاں پر کتنے دن رہ سکتے ہیں کتنا ایکسپنس آتا ہے میرے یہی ریکویسٹ ہے سارے دوستوں سے جو جو بھی مجھے فالو کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر پلیز آپ کمنٹ کریے ویڈیو کے نیچے تو مجھے آسانی ہو جائے گی آپ کے سوال کا جواب دینے تاکہ جو دوسرا بندہ جو ویڈیو دیکھا اگر اس کے دماغ میں بھی وہی سوال ہے تو اس کو آرڈی جواب مل چکا ہوگا تو آپ کے سوال سے دوسروں کو بھی وہ جواب ملے گا اور اس طریقے سے اپنی فیملی بڑھتے جائے گی اور ایک دوسرے کو سپورٹ ملے گا تو میری یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوگ بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز کمنٹ کریے شیئر کریے اس ویڈیو کو اور ہم آگے وڑھتے ہیں اب دیکھئے یہ چیز ہوئی تھی کہ میں یو ایس سے واپس آنے کے بعد بچوں کا روم بہترین طریقے سے ڈیکوریٹ کرا ہوں اور جانے سے پہلے ہی اس کا چل رہا تھا کام بٹ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایک میمری کارڈ جب موبائل میں کیمرے میں ڈال کے شیٹ کرتے ہیں تو شیٹ کرتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں تو میں بچوں کے روم میں بچوں کے ساتھ مل کے کلر کر رہا تھا بچوں کا روم ہم لوگ ایویکیٹ کرے ہیں پورا صاف کرے ہیں اور پھر سے اس کو نیا کلر کرے ہیں وال پیپر لگائے ہیں یہ سارے چیزوں کی میں نے شیٹ کی بٹ افسوس کی جب میں اس کو ایڈٹ کرنے لگا تو دیکھا کہ میمری کریش ہو چکی تھی اور جتنی ہماری جو محنت تھی اس میمری کے اندر چلی گئی تو جو میری جو محنت تھی جو بچوں کی جو محنت تھی حتیٰ کہ میرے بچے بھی روم کو کلر کریں کچھ پورشن میں کر رہا ہوں ہاں سارے ماس سارے پریکوشنز لے کے کر رہے ہیں بٹ افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ آپ کا جو محنت جب آپ کرتے ہیں اور اس کا کوئی اجار آپ کو نہیں ملتا یا آپ اس کو پھل نہیں ملتا تو آپ تھوڑا سا ڈسارٹڈ ہو جاتے ہیں تو میں سوچا کہ یار میں اس ویڈیو کو نہیں بناتا ہوں اپلوڈ نہیں کروں گا بٹ اگین اس کے پیچھے کئی ساری محنت ہے میرے بچوں کی محنت ہے ہم لوگ ڈیکور کر رہے ہیں بچوں کو روم کو اور ان کی حساب سے ان کے منپسند کلرز کو ہم لوگ نے اس روم کے اندر ایڈ آن کیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے سارے ٹوئیز ہیں تو یہ ٹوئیز میرے ہیں بچوں کے ٹوئیز بلکل الگ ہیں ان کے روم میں ان کے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں تو ہر ایک کے پاس بچے جب ہوتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی کہ ان کا خود کا ایک روم ہو تو میں یہی کوشش کر رہا تھا کہ اس روم کے اندر میں زیادہ سے زیادہ کلرفل اور اس کو برائٹ رکھوں اور ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے کوشش کی اور بہت اچھا کی ہے بچے بہت ہلپل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا حق ہے کہ میں ان کی ویڈیو بنایا ہوں جو باقی کی جب ڈیکوریٹ ہو چکا تھا اس کے بعد میں دوسری میموری کارڈ میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو یہ میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں تو پہلے آپ یہ دیکھئے کہ جو ہم لوگ کے جو فوٹوز ہیں وہ رہ گئے ہیں تو یہ فوٹو بتاتا ہوں کہ یہ روم کے اندر جو ہم لوگ کام کر رہے تھے دیکھیں اور آگے بڑھنے سے پہلے میں یہی بولوں گا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے اور اگر آپ لوگوں کو پسند آیا اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعے میں میرے بچوں کی اور میری اس میں محنت ہے تو پلیز کمنٹ کر کے اپنی محبت اظہار کریے اور اس کو لائک دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر کریے اپنے دوستوں تر تو یہ ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے موسیقی 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 بھائی لوگ تو دیکھ چکے آپ لوگی یہ ویڈیو اس کے پیچھے میری بیگم کی بچوں کی اور میری بہت مہنت رہی ہے اور ماشاءاللہ سے ہم نے جتنا ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اتنا اچھا کریں گے شاید ہم اس کے خریب تک پہنچے ہیں اور یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ زبردست ہے یا اس میں کچھ چینجز لانا چاہیے تو کمنٹ کر کے بتائیے اور گھر سارا پیار لوف یو ٹیک کیر گوڈ نائٹ ملتے ہیں کے لئے بلوگ میں سلام ایکم ملتے ہیں